بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بائی جمالی صاحبی ایسی سے آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھانا تھا سکھانا تھا کہ پونج سکیم کسے بولتے ہیں پونج سکیم ہوتا کیا ہے اور آپ اس کو کیسے پہچانیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں پر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پونج سکیم سے بچ جائیں گے اور آپ کے پیسے اڑنے سے بچ جائیں گے پونج سکیم بولتے ہیں اس سکیم کو جس میں ہوتے ہیں سپ منی کی سرکولیشن حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں آپ کی پیسے وہ سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں نئے بندی آتے ہیں ان کی پیسوں سے پرانے بندوں کو پیہ کرتے ہیں نئے بندی آتے ہیں ان کی پیسے پرانے بندوں کو پیہ کرتے ہیں اس طرح پیسے آتے جاتے آتے جاتے ہیں جب انکمنگ زیادہ ہوتی ہے تو یہ چلتا جاتا ہے اس سکیم جب انکمنگ کم ہوتی ہے اوٹ گوئنگ یعنی کیش پیمنٹ کرنا زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ ایک دم میب سیٹ بن کر کے اڑ جاتے ہیں کسی کو کانو کار حبر نہیں ہوتی کہ بندے کدھر گئے تو ان کو سمجھنے کے لئے آپ کو کچھ چیزیں سمجھنی پڑیں گی اس کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ پونز اسکیم جب بھی کام کرتے ہیں تو یہ اپنا آفسس بعد میں کھولتے ہیں پہلے کام کرتے ہیں لوگوں سے کروڑوں روپے لیتے ہیں بعد میں یہ ایک ویڈیو آتے ہیں کہ ابھی آپ اسکول رہا ہے آپ اس کی اوپننگ ہے آپ اس کی سرمنی ہے او میری بھائیو اتنا تو سوچو آپ نے ابھی تک آپ اسکولہ ہی نہیں ہے ابھی آپ اسکول کے آپ اوپننگ سرمنی کر رہے ہیں لوگوں سے آپ نے اتنے پیسے کیسے اصول کی اس وجہ سے ہے کہ بہت سارے لوگ بدو بنتے ہیں اگر کوئی بھی سکیم پہلے چلتی ہے بہت زیادہ پیسہ ہی کٹا کرتے ہیں بعد میں ان کی ویڈیو آتے ہیں کہ آپ اسکولنے کی سرمنی ہو رہے ہیں تو پونز اسکیم ہے جتنا بھی جلدی ہو سا کہ اس سے اپنے پیسے نکالیں آپ کے پیسے بچ جائیں گے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو دوسری چیز سمجھنی پڑی گی اس کا جو اونر ہوتا ہے اس کا کوئی ٹریک ریکرڈ نہیں ہوتا اس کا کوئی امپلائیمنٹ ریکرڈ نہیں ہوتا وہ کی کمینی کے کوئی پروفائل نہیں ہوتے یہ کیسے ہوتے ہیں یہ پیرا شورٹ سے آکے اترتے ہیں اور ایک دم یہ ہیرو بن جاتے ہیں جتنی بھی نٹورکرز ہیں ان کی تعریفوں میں لگ جاتے ہیں آپ جس بھی نئے بندے کا سنیں جو مارکٹ میں لانچ ہوا مارکٹ میں لانچ ہوا اور آپ کو اس کے ٹریک ریکٹ کا کوئی پروفائل کا کسی چیز کا نہیں پتا ایک دم ہیرو بنتا ہے کہ یہ اونر ہے تو آپ سمجھ جائے یہ پونج اور فراڈ سکیم ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو تیسری چیز سمجھنی پڑی گی وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی پروڈکٹ یا کوئی بھی سارویس مارکٹ میں نہیں ہوتا کوئی بھی آپ کا ان کا کوئی بھی پروپر پروڈک یا ریلائیبل سارویس آپ کو کہیں دکھے گا نہیں نہ تو ان کی پروپر کسٹمر ہوں گے نہ یہ پروپر سارویسز دیں گے نہ ہی ان کا کوئی پروڈک مارکٹ میں دکھے گا یہ جو بھی باتیں کریں گے آپ لوگوں کو الجانی کیلئے باتیں کریں گے کرپٹو کرنسی کی کیونکہ کرپٹو کرنسی کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلکیٹڈ ہے جو بھی لوگ کرپٹو 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 کرکی یہ چیزیں چلاتے ہیں وہ پونجی اور فرارڈ سکیم ہوتے ہیں چوتھی چیز آپ کو سمجھنی پڑے کیونک یہ ہے کہ اکثر ہی نیل ٹورکنگ کرتے ہیں اپنے پیچھے ان بندے لگا ہو آپ کو اپنا poorer بونس ملے گا ہو آگے بندے لگائیں ہو آگے بندے لگائیں ہو آگے بندے لگائیں ہو آگے بندے جتنی بھی نیل ٹورکنگ کی سکیم ہوتے ہیں ا�ی مل ایم سکیم یہ ہے اس سکیم کو آپ کیسے چک کریں گے کہ پونجی ہے یا پونجی نہیں ہے آپ اس کا انکم سٹریم چک کریں گی کہ ان کا انکم سٹریم کیا ہے وہ میں ڈسکس کروں گا پونٹ نمبر فائیب پہ پانچوی چیز جو آپ کو سیکھنے پڑی گو یہ ہے کہ ان کا انکم سٹریم کیا ہے کدھر سے ان کی ان کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اگر ان کا ریونیو جنریٹ ہونے کا آپ کو پتہ ہے ایک زیکل اور آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پونجی سکیم نہیں ہے اگر ان کا کوئی انکم سٹریم آپ کو دیکھیں نہیں رہا نہ تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا انکم سٹریم صرف جو نئی کسٹمر نے ان سے پیسے لینا اور وہی سرکولیٹ کر کے پرانوں بندوں کو دینا نئی انویسٹر سے پیسے لینا پرانوں میں سرکولیٹ کرنا اور اس طرح ہی سکیم چلتے جانا چلتے جانا جب انکم انکم ہو جائے اوٹ گوئنگ زیادہ ہو جائے بند کر کے اڑ جانا اگر ان کا انکم سٹریم واضح نہیں ہو رہا آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے ویری فائن نہیں کر سکتی تو یہ پونجی اوپ راڈ سکین ہے نمبر سکس نمبر سکس یہ ایک یہ کیسے لانچ ہوتا ہے ایک ویب سیٹ کی شکل میں لانچ ہوتا ہے اس سے پہلے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا ایک ویب سیٹ لانچ ہوتی ہے اور ہوتے ایک امنی سٹارٹ ہو گئی یہ کیا کام کرتے ہیں یہ آپ کو لوگوں کی دیتے لانچ لوگ لانچ میں پستے ہیں انویسٹر لانچ میں آکے انویسٹ کرتے جاتے کرتے جاتے کرتے جاتے تو جو بھی چیز آپ کو ایک دم ویب سیٹ کی شکل میں دیکھیں اس کے علاوہ اس کی کوئی پروموشن مارکیٹنگ کے ایکٹیویٹیز ہی نہ ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ پونجی پرارڈ سکیم ہے آپ کو میں نے چیز چیزوں کا بتایا اگر آپ ان چیز چیزوں کو ہوت چک کریں گے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی نئی سکیم نئی کمنی کو آپ ہوت سے چیک کریں ہوت سے ویریپائی کریں اور جتنے بھی پونجی اور پرارڈ سکیم ہے اس سے ہوت کو بچائیں دوستوں کو بچائیں یا اس کی طرف مائل ہے کائنلین کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ